نحمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اماما باتا عوز باللہ من شیطان الرجیم رب شحلی صدری ویسرلی امری واخلل اقدتا من لسانی اپاہو قولی رب زدنی علم ربنا فقہنا فدین اللہ حمینی اصالوکا علم نافین وعمل متقبلن ورزقن دائیبن واسیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے پارہ نمبر 22 سورہ فاتر آیت نمبر 34 وقالو اور کہیں گے الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ زی وہ جس نے ازحابہ ازحابہ زحابہ ہوتا ہے دور کرنا ہٹانا دور کیا انہ ہم سے الحزن حزن کہتے ہیں غم کو انہ بے شک ربنا ہمارا رب لا غفورن بخشنے والا شکور قدردان ہے 34 کو بامہورہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے اب تو اب یہ والا جو جملہ ہے نا کہ ہمارا قدردان ہے تو یہ جملہ بالخصوص تیسرے طبقے کے لوگوں کا وظیفہ ہوگا جنہوں نے قیامت کے دن ساری مدت اس فکر میں گزار دی کہ دیکھیں گے کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے اور جب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی تو خوشی سے اللہ کی حمد بیان کریں گے جس نے ان کے سارے غم اور پریشانیاں دور کر دی اور کہیں گے واقعی ہمارا اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان تھا جس نے ہماری تمام خطائیں تمام غلطیاں معاف کر دی اور ہمارے عمال سے بھی ہمیں اللہ تعالی نے بہت زیادہ بدلہ دیا یعنی کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے اللہ تعالی نے اتنا نواز ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا ہمارا کون سا ٹھکانہ ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جائے رہائش دی جو لا زوال ہے جنتِ عدن ہے جس میں ہر طرح کی نیمتیں اور رسک پہلے ہی سے موجود ہیں جس کے لئے ہمیں چندہ محنت اور مشکت نہیں کرنے پڑے گی جہاں سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ یہ محنت اور مشکت اس دنیا میں وہاں پہ کوئی محنت کوئی مشکت نہیں ہے اور وہ اس چیز کا شکر ادا کریں گے اور غم کس چیز کا تھا کہ دنیا میں نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے طرح طرح کی فکر اور پریشانی انسان کو کھا جاتی ہیں سب سے بڑی تو پتہ نہیں جو وہ کرنے ہیں وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ایک آپ کو ہوتا ہے نا جب آپ نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تقبل منہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے حجر عمرے بھی کرتے ہیں تم کہتے ہیں ربنا تقبل منہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالے کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے وہ قدر فرمانے والا ہے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے اور اسی روایت کی عمام احمد نے بھی کیا اور ابن حاتم نے بھی اور بعد دوسرے محدثین نے بھی نکل کیا کہ جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں جو کچھ کتاب میں آتا ہے سب پر عمل کرنے کے حریص ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پکن چوس کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ یعنی کہ سب سمیٹنا چاہتے ہیں تو فرمایا ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں وہ جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخل ہوں گے کیونکہ وہ دور رہے ہوں گے اب دیکھیں ایک شخص دورتا دورتا آیا اور پولس سرات سے بھی تیزی سے گزر گیا اور دورتا وہ تیزی سے جنت میں چلا گیا اور اندر کوئی حساب کتاب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ سپیڈے ہماری بھی ہوں کہ جو ہم دنیا میں ریسے اور کمپیٹیشنز اور ایک سٹیٹس اور کپڑوں کی اور زیبروں کی ایک دور لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی ہوں ہم توڑتے ہوئے جائیں پول سرات سے ہوتے ہوئے تیزی سے جنت میں چلے جائیں الحمدللہ اور جنت میں اندر کیونکہ دنیا میں نیکی کے بات سن کر وہ بیٹھے نہیں رہے سوچ میں نہیں پڑ گئے ہاں اٹھتے ہیں کرتے ہیں یہ وہ کٹیگری ہے جو کہتی ہے سمینا و عطانا جو بیج کی رامنی ہیں ان سے محاسبہ ہوگا حلقا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں وہ روکے جائیں گے وہی بات ہے جو تین کٹیگریز ہیں تو یہاں پہ آیت نمبر 34 میں یہ ان کا ذکر ہے جو کہیں گے الحمدللہ اللہ آپ نے ہماری تمام پریشانیاں دور کر دی آیت نمبر 35 اللہ زی وہ جس نے احلنا احلنا حل اس نے ہم کو لاتا ہے یا اتارتا ہے اتارا ہمیں دار المقاماتی دار گھر میں مقاماتی ہمیشہ رہنے والا قیام دوامی مقامہ کو کہتے ہیں قیام دوامی مراد بحشت بھی ہے عباد رہنا ٹھیک ہے تو من فضلہی اپنے فضل سے لا نہیں یا مسونا مس ٹچ کرنا پہنچے گا تو نہیں پہنچے گا ہمیں فیہا اس میں نصبن نصبن رنج مشکت ولا اور نہ یا مسونا اور نہ پہنچے گی ہمیں فیہا اس میں لغوب نیکس پیج ہے یہ دیکھیں لغوب تھکاوٹ بامہابرہ دیکھتے ہیں آیت مر 35 جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا نہ ہمیں تکان ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو جو وہ کٹیگری جو بغیر حساب کے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو آپ مشکی کے گھر میں رکھیں گے جنت میں رکھیں گے اپنے پزل کے ساتھ اور یہاں ان کو کوئی رنج نہیں پہنچے گا پیچھے بھی لکھا گیا وہ تھا نا رنج نہیں پہنچے گا پیچھے تب وہ شکریہ دا کر رہے تھے وہ قالو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ نے ہم سے ہمارے غم دور کر دی تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو غم چھویں گے بھی نہیں اور نہ ہی تھکان ہوگی آج دنیا میں کتنی فاس چل رہی ہے افراد افری ایک سیکنڈ کے لیے سکون نہیں ہے کہتے ہیں اللہ کوئی سکون مل جائے کوئی راحت مل جائے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہم چھپ ہو جائیں ٹھہر جائیں دنیا مشکت دار المشکت ہے دنیا مشکت کی جگہ ہے اور مشکت کا پھل ہمیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا اگر یہ مشکت اللہ اور اس کے رسول کے اکورڈنگ ہوگی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کوئی رنج نہیں پہنچے گا اور کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی ٹوٹل پکنک ہوگی یہ دی کہ وہ جو کتنا دل چاہتا ہے ہمارا کوئی نے کوئی پکنک پلیس میں جانے کو کہ ہر وقت ایک پکنک رہے تو وہ پکنک وہ وہ ایک سٹیسفیکشن لیول وہ ایک راحت کا لیول وہ سکون کا لیول وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنتِ آدھن میں ملے گا آیت نمبر 36 واللہ زینہ اور وہ لوگ کفارو جنہوں نے کفر کیا لہم ان کے لیے نار جہنم نار آگ ہے جہنم کی لا یقدا قضا فیصلہ نہیں فیصلہ کیا جائے گا علیہم ان پر فیاموتو کہ وہ مر جائیں والا اور نہ یخففو یخففو جیسے اردو میں تخفیف کرنا ہوتا ہے نا کمی کرنا اور نہ حلقہ کیا جائے گا انہم ان سے من عذابہا ان کا عذاب قذالی کا اسی طرح نجزی نجزی نون ہم اور جزا ہم جزا دیں گے ہم بدلہ دیں گے کلہ ہر کفور ہر کافر ہر ناشکرے کو بامہابرہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائے نہ اس کا عذاب بھی ان سے حلقہ کیا جائے گا اور ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں سبحان اللہ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ اللہ کی حکمت ہے کنٹرہ سے بات سمجھاتے ہیں اب پیچھے کتنی خوبصورت تین کٹیگریز کا ذکر کیا گیا کہ تین کلاسز ہوں گی امت کی اور پھر اس کے بعد اس کلاس کا ذکر کیا کہ جو بغیر حساب کے جنت ادن میں داخل ہوگی اور وہاں پہ کیا حساب ہوگا کوئی تقاوت نہیں کوئی غم نہیں پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی ناشکری میں اللہ کی نافرمانی میں گزاری ان کا حال کیا ہوگا ان کا حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور انٹینسٹی کہتے ہیں کہ ہزار سال جہنم کی آگ کو تپایا گیا تو سرخ ہوئی پھر کیا تو وہ کالی ہوئی پھر ہوا تو وہ سفید ہوگی نہیں کہ اتنی سخت آگ اس کی انٹینسٹی تیز ہوگی تو ان کو اس انٹینسٹی اس آگ میں ڈالا جائے گا اور نہ انہیں موت آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان کا ان کا عذاب حلقہ کیا جائے گا اب یہاں بھی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب عمال نامیں ڈسٹریبوٹ ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب سب کے ہمارے جو بھی ہماری زندگی میں عمل تھے ایک ایک چیز بقاعدہ عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا اہلِ جنت کو دہنے ہاتھ سے سامنے سے ان کے عمال نامیں دیے جائیں گے اور جو جہنم والے ہوں گے ان کو ان کے اپوزٹ ہاتھ سے دیے جائیں گے اور اور پھر کیا ہوگا اور وہ کیا جائیں گے پھر ان کا مقام کیا ہوگا جس سے جنت ادن جنت ادن کی بات کی جاری یہاں پہ ہمیشکی کی جہنم ہے نہ یہاں ہی نہ تو انہیں مزید موت آئے گی اور نہ ہی ان کا عذاب کی انٹینسٹی کم ہوگی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ میدانِ محشر میں جب امانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو سب کے سامنے ایک مینڈھا لا کے زبا کیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے سب کہیں گے ہاں ہم یہ جانتے ہیں یہ موت ہے پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب ہو کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں روگے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر وہی فرشتہ اہلِ دوزق کو خطاب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ دوزق میں روگے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ تو کافروں اور اللہ کی نمک حرامی کرنے والوں کی ایک سزا ہوگی کہ وہ ہمیشہ جیسے اہلِ ایمان جنتِ عدن میں ہوں گے ہمیشہ اور اسی طرح جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گی یہ تو ایک سزا ہوگی دوسری سزا ہوگی کہ ان کے عذاب میں نہ کبھی وقفہ نہ گیپ آئے گا نہ ان کی عذاب کی انٹینسٹی میں کمی آئے گی بلکہ اس کی بجائے ان کے عذاب میں دم بدم اضافہ کیا جاتا رہے گا اوفf رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں باتیں سن کے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا لے اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں تو یہاں پہ یہ دو کریکٹرز ہیں اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی ڈیٹیل آپ کو آفگومنٹس کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ بیان کر کے بتا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے امانت تو آپ کے پاس ہے مرضی اختیار ارادہ آپ کے پاس ہے اب آپ جانت ادن یا نیکیوں میں سبقت لینے والی ایسے لوگوں جیسے ہونے ہیں نیا ناؤزبیلہ یہ جو نافرمان لوگ تھے یہ دونوں کا انجام بھی آن پہ اللہ تعالیٰ ہم نے کلیر بتا دی آیت نمبر ترٹی سیون وَهُم اور وہ يَسْتَرِخُونَ يَسْتَرِخُونَ یہ ہے تاریخونَ وہ چیخیں گے چلائیں گے اس طرح سے ہے کہ وہ کیا کریں گے اس طرح کہ وہ چیخیں گے چلائیں گے شعوت کریں گے فیہا اس میں ربنا اے رب ہمارے اخرجنا نکال ہم کو نعمل نعمل نون ہم اور عمل ہم عمل کریں گے صالحن صالحہ نیک غیر اللہ سوائے اس کے جو کنہ تھے ہم نعمل جو ہم عمل کرتے احوالم کیا نہیں نعمر کم نون ہم اور عمر کم تم ہم نے تم کو عمر دی ما اتنی کے یتذکر تاکہ تم ذکر کرو نصیت حاصل کرو فیہی اس میں من تذکرہ اور جو نصیحت پکڑتا ہے وَجَاَاكُمْ آیا تمہارے پاس النظیر درانے والا فَزَوْقُوا پس زوک چکھو فَمَا پس نہیں لِزْظَالِمِنَا ظالموں کے لئے مِن نصیر نصر مددکار کوئی مددکار آیت نمبر تھری اے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لا تعلقی بیان کی جاری ہے اللہ فرماتے ہیں اس چہنم میں اس میں وہ چلائیں گے اے پروردکار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تو مزے چکھو ظالموں کو کوئی مدد کھا اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ انتہائی آفگومنٹس کے ساتھ پروفز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ کیا نقشہ کیچا جا رہا ہے بڑی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ڈرنے والی باتیں اب اہل دوزخ کی اس فریاد کا ذکر آیت نمبر 37 میں جو ہوا قرآن مجید میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ہے ایک جگہ پہ کہا گیا اس کو اس کے مختلف جواب بھی دیئے گئے ایک مقام پہ یہ جواب دیا گئے اگر ہم انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تو وہ پھر دنیا کی دل فریبیوں پہ پھر اسی طرح کے غلط کام کریں گے جیسے وہ پہلے کر گیا ہے اب اس میں کیا تھا فریاد یہ کر رہے تھے کہ اہلہ تعالی جب وہ جہنم کی ہال ناکی دیکھیں گے تو وہ کام پھٹیں گے کام کیا پھٹیں گے وہ ان کے ساتھ جو ہیٹ کی انٹنسٹی اور وہ جو برداشت کریں گے اور آپ کو پتہ ہے موت بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک اترہ بندہ اتنی تکلیف سے کوئی مری جاتا ہے تو کہتے لو جی دنیا میں ہم کہتے ہیں جی آسانی ہوگی اتنی تکلیف میں تھا تو وہاں پہ کیا ہوگی آپ کو تکلیف کی انٹنسٹی آپ کو ملتی رہ گی تو وہاں پہ اللہ سے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہمیہ پریز ہمیں اس دنیا اس وقت یہاں سے نکال دے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنا برا انچام ہوگا تیری نافرمانی کا اب ہم دنیا میں جائیں گے اور نیک کام کریں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جواب دی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو پھر وہی کام کریں گے دوسری جگہ پہ جواب دیا گیا کہ ان کی یہ عارض بلکل لخ ہوگی کیونکہ ایمان لانے سے مراد غیب پہ ایمان لانا ہے اور ایمال سالیہ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے اور یہاں جب یہ روز آخرت میں جب سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ تو ایمان مل شہادت ہو جائے گا تو شہادت یہ دیکھیوی چیز پر تو ہر کو یقین کر لیتا ہے پھر ان کی آزمائش کہہ رہے گی وہی بات جو میں اکثر کہتی ہوں انسان کو کیا دیا گیا قوت ارادہ اختیار اکل دانش اب اس کی آزمائش اس پہ اس اختیار پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ دونوں راستے فرمابرداری کا اور نافرمانی کا اور دونوں کے انجام وان کر کے انسان کو بتا دیا کہ ہمارا تو اس دنیا میں بھیجے اس لئے گئے تھے کہ ایمان بالغیب ہم اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ ڈرتے ہیں اللہ پہ ایمان لاتے ہیں سمینا و عطانا جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر ہم منوون عمل کرتے ہیں جنت توزق نہیں دیکھی ہم ایمان لاتے ہیں فرشتے نہیں دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں تو یہاں پہ یہی تو امتحان ہے اس دنیا کا یہی تو دار الانتحان ہے دار المشکت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہادت کیا بھی آخرت میں جب تم لوگ اپنے ریزلٹ دیکھ لوگے پھر تو ساروں کو پتہ چلی جائے گا یہی تو ایمان ہے اور پھر تیسرا یہاں پہ یہاں جواب دیا گیا اب یہ تو دو جواب ہیں جو پیچھے کچھ آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ایک کے کہ اگر میں تمہیں دوبارہ بھی بھیجتا دنیا میں تو تم لوگوں نے وہی کام کرنا تھا دوسرا اللہ تعالیٰ نے جواب دی ان کے اس سوال کا کہ اللہ پہ ایمان لانا تو ایمان بالغیب میں سے ہے اگر تم لوگوں نے اس آخرت میں اپنا یہ اپنی کرتوت اور اپنا یہ عذاب دیکھ لیا اور پھر ایمان لائے تو پھر تو وہ ایمان لانے کا وہ ازمائش ہی تم ہو گئی نا یہی تو اللہ تعالیٰ ازمائش کرنا چاہ رہے تھے کہ کون میرے بندے مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور بن دیکھے میری سمین وعاتانہ میری احکامات پر عمل کرتے ہیں بجائے اس میں سے کوئی پوائنٹ دلیل لینے کالنے کے اور تیسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بڑا زبردس آوالم نو امبر کم کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیت حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے ڈرانے والی بھی بھیجے تھے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر لوجک سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کم و بوئش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور پھر دین کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی قرآن مجید بھیجا جس میں کوڈ آف لائف ایکسپلین کر کے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور تمہیں عمر دی کیا تم نے پھر بھی غور و فکر نہیں کی کیا اللہ تعالیٰ پوری ان پہ حجتیں تمام کر رہے ہیں اتنی سی عمر سے مراد سن شعور ہے بلوغت کے بعد انسان میں عقل اور شعور آ جاتا ہے وہ اپنے نفع نقصان سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے اس عمر میں وہ شرن مقلف سمجھا جاتا ہے اور اس عمر سے پہلے اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کا عذر قابل قبول ہو جاتا ہے مل جائے تو اس پہ حجت تمام ہو جاتی ہے کئی کئی سال تمہیں مولت لی لیکن تمہیں کچھ نہ دیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر کار دیا جسے ساٹھ سال تک دنیا میں رکھا اور اس کے بعد کوئی اس کو ایکسپوز کرنے کی چیز نہیں ہوگی اور مسنت احمد میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ستر کی عمر میں پہنچا دیا پھر اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں نیک کام کرتا تو یہ وہ چیز ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے اللہ میں نے نماز نہیں پڑی اللہ میں قرآن جو مجھے آپ نے اللہ تعالیٰ بھیجا یہ تیس پارے میں ان کو میں نے تلاوت اللہ بہت کی لیکن اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کا وقت نہیں ملا کیا اللہ تعالیٰ اچھے سوچیں کیا کیا بہانے دیں گے اچھا جی میں تو بہانے دوں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ میری ینگ ایج میں شادی ہو گئے پڑھتے پڑھتے میری شادی ہو گئی شادی ہوئی تو ساتھی بچے شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پتہ یہ میرا سسرال کیسا تھا وہ میں سسرال کو ایجسٹ کرتی ہزبن کے ایجسٹ کرتی بچے سنبھالتی بچوں کے فیڈر نیپیز پھر اللہ میری ان کی سکول شروع ہو گئے پھر اللہ میری اتنی پڑھائیاں پھر بچے اتنے موڈی ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ کھانا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے وہ کھانا ہے پھر سسرال والوں کی پرہیزی ساس و سر کی غزائے بھی منانی اور میاں صاحب بھی موڈی میرا تو سارا دن کچن میں گزر جاتا تھا پھر بچوں کی سکول شروع ہے تو اللہ میری اللہ تعالیٰ وہ تھوڑی بہتی ان کی جو آوٹنگ ہے اس پر بھی میں نے ان کی ساتھ جانا ظاہر ہے میں نے نگاہ تو رکھنی ہے ایزہ ماں تو میرے پاس تو اتنے کام تھے پھر اللہ میرے بچوں کا رشتہ فکس ہو گیا پڑھتے پڑھتے پھر میں جو ان کی شادیوں کی تیاری کرنی تھی پھر شادیاں کی تیاری کی تو پھر پتا چلا جناب اور کچھ گبریاں وہ نانیاں بن گئے دادیاں بن گئے اب وہ نانیاں دادیوں والا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کس وقت پکت ملتا میں تو مسروف ہی بڑی تھی کیا کیا اس بتائیں میں سے کونسا بانہ دیں گے اللہ تعالیٰ وہ کہ میں نماز نہیں پڑھ سکی کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے میرے کپڑے نہ پاک تھے یا کونسا بانہ دیں گے یا آپ کہیں گے اللہ میان اوہو آپ کو تو پتہ ہے میری ساس کتنی سا کوکون نے رکھنے نہیں دیا کھانا مجھو خود بنانا پڑتا تھا اور اللہ میان پتہ ہے مشین میری خراب ہو گئی اور پھر مجھے ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑے یا مشین میری آٹومیٹک نہیں تھی اللہ میان کتنا مشکل ہے اتنے کپڑے دھونے پھر تم کو اس طرح کرنا میری تو مجھے لگتا ہے کہ کچن میں اور کپڑوں میں ساری زندگی گزر گئی کپڑے سمیٹنے میں اور کرنے میں تو آپ کیا عذر دیں گے تیل می اللہ تعالیٰ کو کون سا عذر پیش کریں گے اللہ مجھے اتنی عمر ملی میں قرآن سمجھ نہیں سکا میں قرآن پر عمل نہیں کر سکا لمحہ فکری ہے محلت کا ٹائم آج میرے اور آپ کے پاس اس دنیا میں ہے جب یہ دنیا میں وہ جو کہتے ہیں کل نفس انزائقہ تلموت جب موت کی دستک ہوگی جب ہم مر جائیں گے تو پھر یہ محلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس وقت توبہ کر لیں اللہ کو رجوع کر لیں ٹائم نکالیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کو جاننے کے لیے اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اچھا ٹارگٹ دیتی ہوں اب آپ کے پاس یہ عیدہ آ رہی ہو یہ شادی آ رہی ہو یار دو مہینے ہیں بے شک سال پہلے کی بات فکس ہوئی ہو اوف اللہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کو تو پتہ شادی کے کیا کام ہوتے ہیں کتنی چیزیں لینی ہوتی ہے ایک تو ڈائر نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اور ٹیلر اس نے تو میری دماغ میرا جس کو کہتے ہیں حل خوش کیا ہوا ہے میں تو پاگل ہو گئی ہوں ٹیلر پہ چکر لگا کے اور ڈائر پہ چکر لگا لگا کس طرح ہم تیاریاں کرتے ہیں اور وہ جو قیامت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا آنی ہے and it is as close as the blink of your eye اتنی قریب ہے کہ میری آنکھیں اتنی قریب ہیں اور میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تو پھر کیا کہیں گے یا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے میں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کیا آپ کہیں گے یہ قرآن یعنی کہ اب آپ کی adolescence والی عمر نہیں ہے آپ ایک adulthood میں ہیں اب adulthood میں ایک قرآن آپ کے پاس ہے ہم سب کے پاس قرآن کے کئی کئی نسخے ہیں خوبصورت کوئی golden cover میں رکھاوا ہے کوئی کہیں رکھاوا ہے آپ نے کیسے کیسے پیارے ہیں اور آپ نے کیا ان کو وہ آپ نے پڑھا بھی نہیں کتاب آپ کے پاس تھی کھول کے پڑھتے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آج ہمارے کسی پیارے کا میسج آجائے نا باہر فورن ٹنگ ایک بچتی ہے نوٹیفیکیشن کی ڈنگ ڈانگ اور فورن کہتے ہیں میرے بچے کا میسج آیا میرا بچہ کینیڈا سے آسٹریلیا سے میسج آیا جو مائے پڑھی لکھی نہیں ہے وہ تو کہیں گے اچھا پیٹا میں نے میسج پڑھ کے تو سنائیں دیکھیں تو سیئے میرے پوتر نے کی میسج بھیجیا یا آپ پڑھنے والی ہیں آپ فورن دیکھیں گی میرے بیٹے نے کیا میسج بھیجا وہ اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجاوا ہے یہ قرآن اور بلو ٹک بھی لگ چکا ہے بلو ٹک کیا کہ ہم نے کتنی کتنی دفعہ اس قرآن کو پڑھا پیا الحمدلیلا بینگا مسلم ہمارے بچے سات آٹھ سال کے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن ختم گرا دیں ناظران کا ختم ہو جائے کتنے ٹک لگ چکے ہوئے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کیا آج دنیا میں جب ہم کسی میسج کا جواب نہیں دیتے تو اگلا ہماری دیجٹل لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ اس نے دیکھو اس نے سین بھی کر لیا تھا بلو ٹک بھی لگ گیا تھا اور اس نے جواب ہی نہیں دیا اچھی پتہ نہیں ہے کیا جس کا غرور ہے کیا اس کا کون سفید ہو گیا میری بات کا جس نے جواب ہی نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ بلو ٹک لگ چکا ہے تم لوگوں نے قرآن سب پڑھ چکے ہو اس پہ کیا عمل کیا کتنا پہنچایا یہ میرے قرآنوں کے پانچوں حق ان پہ عمل کیا کیا نہیں کیا تو کیا جواب دیں گے کیا عذر دیں گے اللہ میرے پاس عمر نہیں تھی میرے پاس کام بہت تھے میرے پاس کیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان کی زندگی آپ نے شادیاں بھی کی آپ نے روزے بھی رکھے آپ نے نفری روزے بھی رکھے آپ نے لوگوں کے خدمت بھی کی آپ نے ایک بہترین جو تھی آپ نے ایک ایک فلاحی معاشری کی آپ نے بنیاد ڈالی اسلام کی تولیغ بھی کی انہیں ظلم نہیں کیے آپ کے پاؤں طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے پر آپ کے جذبے میں استقلال میں ذرا سے بھی جنبش نہیں ہوئی آپ اپنے کام پر ڈٹے رہے آپ نہیں ہٹے آپ نے نہیں کہا کہ اللہ میرے پاس تو ایک ہی دن ہے چوبیس گھنٹے اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی تھے اور ہمارے پاس بھی تھے ہاں وہ اور بات ہے کہ ہم نے چوبیس گھنٹے ظاہرہ اس میں ہم نے نیٹ فلکس پر موویز بھی دیکھنے ہیں ہم نے وہ کئی وہ جو ہمارے سوپس ہوتے ہیں کئی ہماری سیزنز ہوتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھنے ہیں پھر ہمارے نیٹ جو آپ نے کیا چیز نہیں آئی بھی ہے نہیں کھولنا تو اس قرآن کو نہیں کھولنا اور اس قرآن کا ڈپیاہ کرتے ہیں اس کو بہت پیاری سغلاف میں لپیٹ کے بلکل انچی جگہ پر رکھتے ہیں بے حرمت ہی نہ ہو جائے اس کو آپ ریچبل نہیں رہنے دیتے اس کو ریچبل بنائیں خود پڑھیں بچوں کو پڑھائیں ایک آیت آج سے اہد کر لیں ایک آیت میں سمجھوں گی ایک اپنے بچوں کو بتاؤں گی فون پہ کسی سے بات کروں گی کسی کے ساتھ ڈسکس کروں گی امی سے ہزبنڈ سے بچوں سے سہیلیوں سے جو بھی میری کولیگز ہیں ایک بات اچھی میں نے ضرور کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ اپنی زندگی کا ٹارگرڈ لے لیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اب مزے چکھو ظالموں کو کوئی مدد کار نہیں اب یہ تقدیر یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خود لیک دی ہے کہ تم لوگوں نے خود قرآن سے بے مروتی دکھائی تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ کے ساتھ کیا انجام ہے کیونکہ ہم نے خود اپنا انجام خود چوز کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَا بِهَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ الْعَلَىٰ نَسْتَقْرُوكَ وَنَتُوبُ لَكْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُوْ